دوستو میں ہوں کمر سیما اور امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو ایک یو ایس ڈیفنس ڈیپارٹمنٹ کی ایک جسے آپ کہہ لیں کہ نیشنل ڈیفنس سٹریٹیجی آئی ہے نیوکلر پاسٹر ریویو اور میزائل ڈیفنس ریویو آیا ہے اور اس میں انہوں نے بزاری بات ہے گلوبلی اپنے بتایا کہ ان کے جو ڈیفنس کی حوالے سے ان کی جو ٹاپ لیول ڈیفنس پرارٹیز ہیں وہ کیا ہیں اور بیسکلی دو انہوں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ٹاپ چار چیزیں جو اس ڈیفنس سٹریٹیجیو ہائیلائٹ کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیسکلی انڈیا کو اپنا میجر پارٹنر بھی ڈیکلیئر کی ہے اور پاکستان ڈیز نوٹ اگزیسٹ انڈس دیفنس سٹریٹیجی اس سے پہلے آپ کو پتہ وائٹ آوز کا ہم نے ایک جو ان کی سٹریٹیجی کیا ہی تھی اس کو بھی ڈسکس کیا تھا لیکن یہ ڈیفنس سٹریٹیجی جو ہے اس میں انہوں نے they have mainstreamed انڈیا انڈیا کو انہوں نے اپنا میجر ڈیفنس پارٹنر اور اور یہ کہا ہے کہ ہم اس کی ابیلٹی جو ہے وہ انہینس کریں گے میں اس کے پر بھی ڈسکس کرتا ہوں کہ جو ہے انڈیا اسٹرن انڈیا نوشن میں کیا کہہ رہے ہیں وہ ویسٹرن انڈیا نوشن میں وہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن بفور دات ای وانٹ ٹو ہائلائٹ کہ وہ کیا ان کے چار میجر جو چار ہائی لیول پرورٹیز وہ کیا ہیں فرسٹ ٹو فال وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا گھر ڈیفنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور اور وہ جو ہے وہ اپنا گھر ڈیفنڈ کس سے کرنا ہے پیپل سپاولک آف چائنہ سے ٹھیک ہے جی ملٹی ڈومین تھریٹ ہے اس میں ذاری بات ہے وہ فیزیکل اٹیک کی بھی کہہ رہے ہیں بات وہ انٹرنیٹ انفرسٹرکچر کی بات بھی کر رہے ہیں وہ سوشل فورٹ لائنز جو انڈیا امریکہ کے اندر ہیں پولیٹیکل فورٹ لائنز امریکہ کے اندر ہیں دین آپ کو پتہ یہ فائیب جی کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کئی جیسے فار اگزامپل ڈونلڈ ٹرم کی الیکشنز میں جب یہ ہوا تھا کہ جی رشیان جو ہیں انہوں نے پینیٹریٹ کیا ہے ہلری کو ہرانے میں اور اگر آپ کو یاد ہو کیمرہ جانے لیٹیکا کا ایک واقعہ ہوا تھا کہ کس طرح سونگ ووٹرز کو انہوں نے ایک ایسے انفلونس کیا تھا اور وہ ساری باتیں ہیں سو بیسیکلی جب وہ یہ بات کرتا ہے کہ ڈیفینڈ کرنا ہوملینڈ کو اور ملٹی ڈومین تھریٹ پوز بائی در پیپلس رپبلک آف چینہ نوٹ بائی در سوگی رشیہ رشیہ کی بات نہیں وہ کر رہے ہیں وہ سمجھ جائے کہ چائنہ کی اب زیادہ کپیبیلٹی ایک کپیسٹی ہے کہ وہ ہمیں وہ کر سکتا ہے جو سیکنڈ ان کا جو میجر ٹاپ لیول جو ان کی پرارٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو اٹیک ہیں اگینسٹ امریکہ اس کے تحادی اور اس کے جو پارٹنر ہے ان کو خلاف ہم نے ڈیٹر کرنا ہے اب امریکہ اس کے تو جو تحادی ہیں الائز ہیں وہ تو یورپ ہے امریکہ ہے جیپین ساؤتھ کوریا یہ مالک ہے اور پارٹنر میں انڈیا بھی آتا ہے ٹھیک ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے الائز زیادہ ہم یہ دیتے ہیں بکاوز وہ سارا نیٹو وغیرہ جو ان ہے نورٹ ٹانٹی ٹی ٹی اورگنیزیشن کو اگر آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح جو ہے وہ وہ چل رہی ہے شروع سے اور وہ ایک چیز جو ہے اور جو آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرم نے کہا تھا کہ جی ہم ٹو پرشنٹ جو ہے وہ آپ کیوں نہیں اپنے ڈیفنس بجیٹ کا یورپین یونین دیتا نیٹو کو پھر بائیڈن جب واپس آیا تو انہوں نے کہا جی کہ we are back امریکہ is back تو امریکن تو سارے یورپینز نے پوچھا کتنی دیر کے لیے for how long are you back so it means کہ امریکہ کے اوپر بھی ایک question لگا رہا ہے اس حوالے سے but anyhow deterring strategic attacks جو ہیں that could be in terms of nuclear that could be in terms of economy economic threats جو ہیں اور that could be in terms of infrastructure IT infrastructure اب یہ ایک بہت بڑی domain itself ہے جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے تیسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو اگریشن ہے وہ جو people's public of china کا جو indopacific میں ہے اور اس کو ہم نے deal کرنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ رشیہ کا challenge یورپ میں یہاں پہ انہوں نے basically یورپ کا نام لیا ہے تیسرے نمبر پہ پہلے وہ خود اپنے آپ کو دیکھتے ہیں دوسرے پہ وہ کہتے ہیں allies partners کو دیکھنا ہے تیسرے پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے چائنا جو indopacific region میں کہہ رہا ہے where it comes india انڈیا جہاں پہ آتا ہے اس کو بھی ہم نے دیکھنا اور رشیہ جو ہے اس کو یورپ کے لیے ہم نے دیکھنا چوتھا جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نے joint force and defense ecosystem کھڑا کرنا ہے ہم نے اب یہ joint force and defense ecosystem یہ ایک بہت بڑی itself ایک بہت بڑی domain ہے جس کے اوپر جو ہے وہ discussion بھی ہو سکتی ہے بات بھی ہو سکتی ہے اور اس کے اوپر چار major چیزیں امریکنز کہتے ہیں پہلے کہتے ہیں اپنے آپ انہوں بچانا ہے ایتھے نا کہ چین اندر نا بڑ جائیں this is what is the perspective اور وہ اب imagine کریں the first line this is people's republic of china سے ہمیں multi-domain threat ہے ٹھیک ہے جی دوسرا کہتے ہیں اتحادیوں کو ہم نے strategic deterring strategic attacks strategic attacks اس کی اب definition ہی change ہو گئی ہے پہلے یہ traditional security ہوا کرتے گی اب یہ traditional security نہیں ہے now it has moved towards the non-traditional security اور میں بار بار ہی غیر روایتی security non-traditional security کا ذکر کر رہا ہوں knowing the fact کہ یہ چیزیں ہیں اور تیسرا indo-pacific میں چین انہوں کے اسے deal کر رہا ہے so china twice مطلب آپ دیکھیں کہ جو major priorities ہیں اور joint force and defense ecosystem defense ecosystem میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں یہ just this is not just a defense one thing ٹھیک ہے جی یہ اس کو آپ education میں بھی لے لیں IT میں بھی لے لیں بہت ساری environment میں بھی لے لیں سو یہ ہے وہ basically ٹھیک ہے جی اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کریں گے اور یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ بڑی 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 important development ہے جس کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انہوں بھی ہے ٹھیک ہے جی اور ایک چیز تو یہ بھی ہے کہ جو یہ جو national defense strategy ہے basically اس نے اس کو جو analysis آپ کریں تو یہ Russia کو as a second grade threat سمجھتے ہیں یہ primary threat جو ہے وہ China کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ وہ کہتا ہمارا جو strategy competition ہے وہ China کے ساتھ ہے نہ کہ ہمارا strategy competition رشیہ کے ساتھ ہے سو یہ basically اس کو بھی بہت دیکھا جا رہا ہے اور چین کے اوپر بہت زیادہ focus ہے اور کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بیجنگ جو ہے وہ کوئی نوکہ کم انہیں پا دینا ہے سانو ٹھیک ہے so the Americans are very much smart on all that کہ یہ کیسے ان کی جو department of defense ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسے ہے اور جس طرح پریزنٹ سی جنگپنگ واپس آئے ہیں and all that اور ٹائیوان کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے incentivize کرنا ہے Chinese اس طرح بہت سارے جو اور ممالک انڈیا کو کیسے جو ہے incentivize کرنا ہے یہ بھی ایک زاری بات ہے اور ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کی یہ سمجھیں کہ جو ایک integrated defense approach کی بات کر لے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس میں یہ ہے کہ یہ جو homeland security ہے اور department of defense ہے اس کو integrate کیسے کرنا ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ جو integrated deterrence ہے اس کو کیسے maintain کرنا ہے integrated deterrence کی deterrence تو ہوگی پر یہ integrated کیسے ہوگی so this is what they have been saying and they are talking اب یہ زاری بات ہے یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ non military means they are very much important military means انس امریکہ کا جو military domain ہے وہ بڑا strong ہے non military means انسانو چھیڑ نائن ہیں انسانو so we have to be ready جو ہے نا وہ ٹھیک ہے جی اب congress جو ہے وہ اس کو اور پیسہ دینا پڑے گا انسا اب چوتھی پوائنٹ میں ایک اور آپ کو اس میں بتا ہوں بہت سارے پوائنٹس بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ جو جسے آپ کہہ لیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو integrated defense ہے کہ یہ جو grey zones تھے جو کہ ان کے اوپر دھیان نہیں دیا گیا grey zone basically وہ سمجھ لیں کہ یہ جو local internal چیزیں تھی ان پر دھیان دینا چاہیے تھا internal کیونکہ dimension کی وہ زیادہ بات کر رہے ہیں کیونکہ ہاں وہ integrated deterrence کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی جو نئے ٹولز ہیں وہ ہم نے کس طرح جو ہے وہ استعمال کرنے اور کس طرح چیزوں کو آگے لے کہ چل رہے ہیں اسی طرح یہ this is something جسے آپ کہہ لیں کہ they are very much clear کہ ہمیں ہمارا جو scope ہے یا ہماری جو چیز ہے وہ کدھر ہے اب اگر آپ انڈیا پہ آ جائیں تو جو انڈیا کو انہوں نے کہا ہے جی گا جی میجر defense partner پہ بات کر رہے ہیں اور اس کی کہتے ہیں ہم نے اس کی جو ability ہے وہ enhance ہونی چاہیے to counter people's republic of china اور اس کا aggression جو ہے اور basically وہ جو انڈیا ocean region ہے اس کی وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی جو autonomy ہے یا اس کی جو navigation ہے جو strategic communication lanes ہیں ان کو ہم نے کس طرح جو ہے وہ جو protect کرنا ہے اب یہ جو چیز ہے جس کو اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو plan بید ہے بیسگیemaal کسٹرن ین ڈییانا اوشین حی current ر جو پسکم آڈا این ڈین اوشین جوinction جو از ہے خول ہے اور ہمچ کونی بارلنکستان یز قدران مومی تیدات موپ کردمی بالک invaluable جو را ہی ہ kulli کھانی ایم ہو کرنے والی آن ایسی کرنی وقت اب زاری بات ہے کہ یہ جو بی آر آئی ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کہ وہ ایشیا یورپ ایفریکا میں اپنا وہ نیٹ ورک بنانا چاہ رہے ہیں اب ریبین سی ہو جو ریڈ سی ہو یہ جو لینکجز ہیں یہ کیسے اسٹابلش ہونے ہیں اور یہ جو جیو ایکونومک ایسپیریشن ہے چین کی اس کو کیسے منیج کرنا ہے ٹھیک ہے سو ناؤ امریکنز آر ان در ریجن امریکنز مینج ٹھیک ہے جی مینج کرنے کے لیے وہ اس خطے میں آ چکے ہیں ہمارے خطے میں یعنی انگیس انڈو پیسیفیک میں چائنا کو اس کے ساتھ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ایسٹ ایفریکا ہے جس میں جبوتی وغیرہ وہاں پہ کیسے پریزنس پڑھائی جائے اور وہاں پہ جو ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ جو ایسٹ ایفریکا سمجھا جاتا ہے جس کا جو فرنٹ ہے وہ میڈلیس سے کنیکٹ کرتا ہے یہ سارے اومان بغیرہ یہ بسیقلی سمجھتے ہیں کہ جیو سرٹیجک کانفلکٹ ہے جو انڈین اوشن ریجن میں یہاں پہ ہو سکتا ہے انڈین پریزنس ایفریکا میں ہے امریکنز ہے ہزیتنس پڑھائی جیسے پریزنس پہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے جی مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہاں پہ there will be something in this part of the world کیسے ہونے کیا ہونے ہیں ایسے ہونے ہیں افریقہ میں کس طرح manage کرنا ہے یہ چائنیز کو malign کیسے کرنا ہے افریقہ میں اور جو اب دیکھیں نا یہاں پہ آکے پاکستان کے لئے بھی problem ہے the more Chinese get malign the more Chinese are in trouble پاکستان کا سوال جواب کو شروع ہو جائیں گے اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو اوپیک نے جو آئل production ہے وہ کم کی تو امریکنز نے اپنے پاکستان کو کہا گیا بھائی سعودی عرب کو دبارہ دے سکے کیونکہ امریکنز نے وہ ٹیک آور کر لیا تھا ہوں اور اور pennوں پر عمل کی راغے دے سکے اٹھے سکے پیٹائیں ہوں تو آپ ا双 آ شاہد سے اللہ میں آiate لیکن ہوا پہر شے سکے آر بہے بہے ساڑی حد mistakes اور سعودی عرب کا ایک انفیلنس بھی ہے لیکن وہ سعودی عرب کا جو انفیلنس ہے وہ بسیکلی ان وہ فارغ ہو گیا وہ فارغ ہے تو وہ ہو گیا اگر جو قطر کے اوپر اس نے اگریشن کیا جی سی جی کی سپورٹ لینے کی کوشش کی وہ اتنی زیادہ کام وہ نہیں آ سکی ان کو سو جو سعودیز ہیں وہ very much concerned کہ بھائی یہ کیا ہونے والا ہے کہ یہ امارات کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں ہمیں یہ کہہ رہے ہیں پرائیہ سٹیٹ بنا دیں گے اگر اگر کو دیفنس کیا دیں گے تو یہ بڑی ایمپورٹنٹ جس آپ کہہ لینا چیزیں ہیں اب انڈیا کو مینسٹریم کر دی ہے سو سعودیز ہیں ہیں جو سعودی عرب کیا دیفنس پارٹنر بنیں سو سعودی عرب جو ہے دیوانٹو کیپٹس آٹانو می رکھنا چاہتے ہیں ایک طرف سعودی عرب انڈیانز کو بلاتا ہے ان کے ٹیمز کو بلاتا ہے لوکلس کو بلاتا ہے وہاں میں آئیں کام کریں منت کریں نیوم سٹی دکھائیں سلوان خان شاروخ خان تو then at the end of the day وہ اگر کوئی دیفنس کے والے سے چیزیں بھی ہوئیں اور بزنس کے والے سے چیزیں بھی ہوئیں then I think the Saudis will be more comfortable with the Indians as well and I think Narendra Modi wants to give that comfortability to MBS یہ بھی میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں ایسے but anyhow یہ جو اور and then at the same time America کی جو reliance ہے اس ساری ڈاکٹر میں اگر آپ دیکھیں وہ انڈیا کے اوپر ہے as a partner ہی کے جی اس کے اوپر how to keep a check on China اور جسے آپ کہہ لیں کہ یہ ایک چیز ہے so India اگر accept کرتا ہے combined maritime forces US centcom وغیرہ اس کے partner شارٹنر کے طور پہ تو یہ بھی ایک چیز ہوگی اب یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے جی اب یہ چیز اس میں یہ بھی ہے کہ چائنا کی جو یہ grey zone coercion ہے یعنی hybrid war shot اس میں بھی انڈینز ہیں they will have to come forward اور this is where I think اب یہ اتنے بڑے بمانے پہ انڈیا کے capacity enhance کر رہے ہیں کہ پاکستان doesn't have even I think a clue بھی نہیں ہمیں what's going on so having a major defense partner is like something very 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 powerful اب چائنا کا یہ ہے کہ وہ اس کے لسے پہ مسئلے ہیں پاکستان کے ساتھ انڈیا کے مسئلے ہیں اس سارے گاہ میں انڈیا جو ہے وہ زاری بات ہے امریکہ سے approval وہ چیزیں لینا چاہ رہے ہیں لیکن وہ جو رشیہ والی بات ہے کہ جی پوٹین کل میں دیکھ رہا تھا بڑی تریفیں کر رہا تھا موڈی کی the reason behind is the پوٹین understands کہ بھائی یہ موڈی کی تریفیں کرو یہ نہ موڈی سلے پوک کہیں اسی بلوک میں پورا پورا چلے جائیں اور Americans want to keep a check on انڈیا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان could be a plan with this is what a discussion has been there so یہ چیزیں ہیں so یہ جو چائنا کا focus already وہاں پہ افغانستان کا ذکر اس میں ہے پاکستان کا کوئی ذکر نہیں there is no no talk of پاکستان at all ٹھیک ہے جی کوئی lift ہی نہیں کر رہی ہے پاکستان اب کیونکہ پاکستان کا جو ایک نام future ہے وہ لنک ہے بی آرہی ہم بار بار یہ کہہ سکے ہیں ہاں ہم نے جنرل باجوہ نے وہاں پہ Americans کو they realize them that we want to walk with you we want to be your partner لیکن I think the Americans are looking things very strategically وہ بہت بڑے پیمانے پہ دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے پاکستان کے immediately پیسہ چاہیے ان کو weapon چاہیے they want to counter انڈیا کی counter کرنا ہے ان چیزوں کو لیکن they want to keep وہ ہم سے link رکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ open up نہیں ہونا چاہتے ہیں وہ جو خزانوں کے موں نہیں کھولنا چاہتے ہیں انڈیا ذرا سی بات ہو ساڑھے چار سو ملین ڈالر کی سیل ہوئی ہے ایف سکسٹین جنرلی رولہ پاتا ہے کی کرنڈ ہے جیسے ٹھیک ہے American ambassador جو ہے وہ AJK میں چلا گیا جمعو کشمیر چلا گیا رولہ پاتا ہے کی کرنڈ ہے so I think the Indians also keeping a check on America as well کہ یہ پاکستان کے ساتھ زیادہ گوڈی گوڈی ناو if they get گوڈی گوڈی تے اے ساڑی اچھا نہیں کہ ہم آپ کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں against China although کن کا اپنا بھی ہے لیکن this is something so یہ جو department of defense کی یہ جو strategy 2022 this is very interesting do read it go and read it میں ہی کبھی ٹیم مارنا ہوا دوسری بھی پڑھو تیان and try to understand this is something good they're calling india and defense major defense partner I think the clarity is ہونی چاہیے پاکستان کے اندر یہاں پہ وہ clarity نہیں ہے کیونکہ ہماری دو لڑائی ہیں اور ساتھ آپ ہی ایک دید اتھی پینڈ ہیں انکل ایک کپڑے پڑڈ دوسری ساتھ بیتو دوسری بیٹی ایسی دوسری دوسری اور وہاں بھی جواری مجھے دفنے کے لئے شکریہ بھی بھی جواری مجھے